اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلحی علی رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اگر تم لوگوں کو اچھی باتوں کی ہدایت کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو تو اس میں تمہاری خیر ہے ورنہ خدا تم پر عذاب نازل کرے گا اور اس وقت اگر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہر ایک نبی جو مجھ سے پہلے کسی امت پر بھیجا گیا ہے اس کے آس پاس اس کے ہواری اور اصحاب ہوتے تھے جو اس کے طریق پر چلتے اور اس کے حکموں کو مانتے تھے پھر انہیں پھر انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہ تھے اور جو کرتے تھے وہ کہتے نہ تھے اگر ایسی حالت میری امت کو پیش آئے تو جو شخص ایسے لوگوں کو ہانس سے منع کرے گا وہ مومن ہوگا اور جو شخص زبان سے منع کرے گا وہ بھی مومن ہوگا اور جو شخص دل سے ان کو برا جانے گا وہ بھی مومن ہوگا مگر جو یہ بھی نہ کرے گا اس کے دل میں رائے کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا لوگوں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کی ہدایت کرو اور بری باتوں سے باز رکھو اس سے پہلے کہ تم مجھ کو پکاروگے اور میں جواب نہ دوں گا اور تم مجھ سے مانگوگے اور میں اپنا ہاتھ روک لوں گا اور تم مجھ سے معافی کی درخواست کروگے اور میں معافی نہیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ تو پیغمبر ہیں نہ شہید ہیں مگر قیامت کے دن پیغمبر اور شہید ان کے مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے اور وہ نورانی ممبر اوپر امتاز حالت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو بندوں کے دل میں خدا کی محبت پیدا کرتے ہیں اور خدا کے دل میں ان کی محبت اور دنیا میں نصیحت کرتے پھرتے ہیں جب یہ الفاظ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ خدا کے بندوں کی محبت خدا کے دل میں کیسے ڈالتے ہیں جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو ان باتوں سے منع کرتے ہیں ان کو خدا نہ پسند کرتا ہے کہ جب لوگ ان کا کہا مان لیتے ہیں اور ان کے کہنے پر عمل کرتے ہیں تو خدا ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی ہم لوگ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے